السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو فرنڈز آج کے پر سب کیسے ہیں امید ہے کہ آپ سب خیر خریت سے ہوں گے تو فرنڈز آج کے مارے ویڈیو کا جو ٹاپی ہوئے ہے ڈیزر سکارپن کے اوپر تو ویڈیو تو ضرور نہیں لیکن نیو آپ کو توڑا سمجھانا تھا کہ ڈیزر سکارپن پسٹل کس طرح ہوتی ہے کس طرح کام کرتی ہے اور لوگ اس کیوں پسند کرتے ہیں اور مجھے اس کے اوپر جو ہے اگر میں اس کے پسٹل کے بارے میں بات کر سکوں تو مجھے تو بلکل یہ پسٹل بلکل پسند نہیں ہے کیونکہ اس کے جو یہ اصل میں بہت زیادہ باری ہوتی ہے اور وہ ویسے اچھی کولٹی ہے پسٹل چلنے میں بہت زیادہ اچھی ہے اس کے میکزین بھی آپ دیکھ لیں ہمارے ساتھ کے میکزین بھی انشاءالہ اس کے اوپر جو ہے ٹیسٹ فائر بھی کریں گے برسٹ اور سنگل دونوں پر اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چوٹا سا جو ہے یہ ٹریکر کے اندر ایک چوٹا سا بٹن لگایا گیا ہے تو یہ برسٹ اور سنگل کے کام کرتے ہیں یہاں پر جو ہے اس طرف برسٹ جو رائٹ سائیڈ پر ہے یہاں پر اگر آپ نکانے یہ بٹن تو یہ جو ہے یہ برسٹ پر ہو جائے گا اگر دوسری طائب لیفٹ سائیڈ پر آپ نکانے تو یہاں پر جو ہے سنگل ہو جائے گا تو اس کی جو ہے کولٹ میں آپ کو دیکھا سکوں تو یہ دیکھ لیں یہ لکڑی کے بنایا گیا ہے بہت اچھی ڈیزائن میں یہ توڑی سی باری ہوتی ہے بہت سی لوگ کہتے ہیں اس کے جو ہے ام پسٹل جو ہے ام ٹوینٹی پسٹل ہو گیا ہے زویسٹا پسٹل ہو گیا تو ترٹی بر کے جو ام پسٹل ہوتی ہیں تو اس کے ساب سے جو سکوٹن کا جو پاور ہے وہ زیادہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ نیکس ٹوڈیو میں اس کی پاورٹس بھی کریں گے ہارٹ شیٹ کے اوپر تو آپ کو بھی اندازہ ہو جائے گا مجھے بھی اندازہ ہو جائے گیا کیونکہ میں نے ابھی تک اس کا جو ہے ام پیرزن نہیں کیا تو باقی اس کی ماشاءاللہ جو کولٹی ہیں اس کے اندر ڈیزائن بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں تو بیلڈ کولٹی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ہارٹ مٹریل کے اکتار اس کے اندر جو ہے استعمال کیا گیا ہے اس کا بیرل ہو گیا اس کے جو اوپر والے سلائیڈ جو ہو گیا تو یہ سارا جو ہے اٹھ مٹریل کے بنایا گیا ہے تو ماشاءاللہ اور حال جو اس کی پیسٹل کی جو لوک ہے اور کولٹی ہے بہت زیادہ زبردست ہے تو میں آپ کو انشاءاللہ ابھی جو ہے تو میرا جو فیس بک پہ جو ایکاؤنٹ ہے ٹیکنیکل اوپنز کے نام سے تو ماشاءاللہ اس کے اوپر بھی بہت زیادہ جو ہے فالوور ہے تو آپ اس کو بھی جوان کر سکتے ہیں میں آپ کو جو ہے سکرین پر آپ کو نظرہ رہا ہوگا جو کہ میرا جو پیج ہے تو آپ اس کو لائک کریں اور اس کے اندرنی شاہب میسیج کریں دونی شاہب اس کو آپ کو آنسر بھی مل جائے گا اگر کوارٹ وغیرہ میں جو یہ پیسٹل اگر لینا چاہتے ہیں تو اس کے اندر اس کے اوپر تقریباً تین سے چار تقریباً پانچ سے دس فائر اس کے اوپر ہو اور زیادہ نہیں ہوں گے تو اب اس کے اندرنی شاہب اس کے اوپر چودہ سے پندرہ شارٹ اس کے اوپر شارٹ کریں گے اگر کس کو پسند آتی ہے تو میسیج کریں آپ کو جو ہے جو ایک آنٹ ہے آپ کو ٹیکنیکل اپن کا آپ کو نظرار ہوگا سکرین کے اوپر تو انشاءالہ میں اس کو نمبر بھی دی دوں گا ڈسکرپشن کے اندر اور جو ہے اس انٹرگرام پہ بھی آپ فال کر سکتے ہیں ٹیکنیکل اپن کے آپ سے اس پہ بھی آپ جو ہمیں جوائن کر سکتے ہیں تو چلیئے اس کے اوپر جو ہے ہم جو ہے ٹیسٹ فائر کر کے دیکھ لیتے ہیں تو آپ کا زیادہ ٹائم ہے وہ ویسٹ نہیں کرتے تو یہ ہمارے ساتھ جو ہے میکزین ہے اس کا چودہ شوٹ کا اس کے اندر جو ہے ترٹی شوٹ کا میکزین میں ہمارے پاس ایک موجود ہے اور ایک ٹوینٹی شوٹ اور یہ جو ہے چودہ شوٹ کا میک ہے تو اس کے اندر آپ کو بہت سے دوستوں جو ہے جو بھی کمنٹ کرتے ہیں کہ اس کے جو ٹریکر کے اندر جو برسٹ اور سنگل کا سسٹم ہوتا ہے تو یہ کیسا ہے تو میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ ابھی جو ہے برسٹ سنگل کے جو ٹریکر کے اندر جو سسٹم ہے وہ بلکل ناکام ہے کیونکہ توڑی سی جٹ کے اور فائر کے بعد یہ جو ہے خود بخود یہ سسٹم جو ہے بلکل خراب ہو جاتا ہے اس کے اندر یہ بٹنیں آپ دیکھ رہے ہیں خود بخود ہلنا شروع ہو جاتا ہے تو اکثر میں آپ کو سمجھا سکوں اگر آپ کو سمجھا سکوں کہ آپ کو اگر مشہورہ دوں تو آپ جو ہے برسٹ بلکل بنائی نہیں پرسٹل میں سنگل پر سنگل پر اچھا ہوتا ہے پسٹل مزہ بھی کرتا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو لازم انگر آپ بنا چاہتے ہیں تو میکزین میں صرف ایک میکزین برسٹ کے لئے رکھیں باقی سنگل میں استعمال کر سکتے ہیں تو میکزین میں آپ برسٹ کا سسٹم کر سکتے ہیں تو چلی میں آپ کو اس کے اندر سے توڑا سا دیکھا سکوں تو اس کے اوپر پھر جو ہے ہم ٹیسٹ فائر کر کے دیکھ لیتے ہیں اس کے کھلوٹی ماشاللہ بہت زیادہ زبردست میں یہ نہیں کہا تھا کہ پسٹل اچھی نہیں ہر شخص کی اپنی چوئس ہوتی ہے تو میری چوئس تو تیز بور ہے ہم سیمپل تیز بور گلوک تو یہ جو پسٹل ہے اب یہ اچھی ہے تو آپ مجھے جو ہے فیس بوک پیج بھی آپ میسج کر سکتے ہیں اور اگر دل چاہے تو فالو بھی کریں تو چلی اس کے اوپر جو ہے سب سے پہلے سنگل پر ٹرائے کر کے دیکھ لیتے ہیں اس کے اندر جو ہے برسٹ پر ٹرائے کر کے دیکھ لیتے ہیں اس کے اندر جو ہے سلائیڈ ہے وہ بہت زیادہ سموتھ ہے بہت ایزی لی جو ہے ہیمر کے جو کرتوس ہے بیرل کے اندر اس نے پہنچا ہے بہت زیادہ زبردست ہے بہت زیادہ سموتھ ہے اس کی فینشنگ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی سونڈ کولیٹی آپ مجھے کمینڈ میں ضرور بتائیں کہ اس کی سونڈ کولیٹی آپ کو کیسے لگی اس کی سونڈ کولیٹی بہت زیادہ زبر دیکھتے ہیں اس کی اوپر جو ہے ابھی برسٹ کر کے ٹرائے کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی برسٹ کی سونڈ اور اس کا جو ریکوائل ہے وہ کس طرح رہتا ہے تو فرنڈ بھی نہیں جھونگ لیے یہ اس کے میفیر نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ آپ دیکھ لیں تھوڑا سا مسئلہ ہے اس کے اندر تو اس کی اوپر میں میفیر کرتا ہوں تو آپ اس کو مضبوط سے پکڑھنے تاکہ جو پسٹل کے جو ریکوائل ہے اور پسٹل کا جو جٹ کے وہ آپ کو پیچی نہ لے جا سکتے ہیں پسٹل بھی آپ مضبوط سے آپ اس طریقے سے پکڑھ لیں اچھوڑی کر کے دیکھ لیتے ہیں تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت زیادہ زبردست پسٹل کی جو سونڈ کولیٹی ہے اور اس کا جو ریکوائل ہے ریکوائل بھی اتنا نہیں تھا پتنی میں بہت زیادہ زبردست تو اگر میں آپ کو اس کا نیچے والے جگہ دیکھا سو کوئی ہو بھی آپ دیکھ لیں یہ تو اگر کسی کو یہ پسٹل پسند آئی ہے تو آپ مجھے ضرور فیس بک پہ ٹرائی کر کے میسج کر سکتے ہیں تو انشاءال آپ کو جو ہے پسٹل آپ کو مل جائے گی تقریبا اس کے جو فائنل پرائز ہے آج کل کیا پرائز خود معلوم کریں تقریبا آپ کو یہ پسٹل 91-40 کے میٹریل کے ساتھ جو اس کا سلائیڈ ہے وہ بھی 44-40 کے ہارٹ میٹریل سے بنایا گیا ہے باقی جو پسٹل ہوتے ہیں اس کا ہارٹ میٹریل سسٹم ہوتے ہیں اندر صرف بیرل 41-40 کا ہوتے ہیں کا جو شیٹ وغیرہ سلائیڈ وغیرہ یہ ہارٹ میٹریل کا بنایا گیا ہے تو اس کے جو فائنل پرائز تقریبا آپ کو تیس ہزار روپے میں آپ کو یہ مل جائے گی تو بالکل نہیں ہے آپ کے سامنے اس کے فائر بھی ہوگی آپ دیکھ لیں اس کے جو تیل وغیرے بھی باہر نکلا رہے ہیں ابھی بالکل نہیں ہوئے اس کے اوپر تک ہیں تین سے چار فائر پانچ دس فائر ہوں گے تو امید ہے کہ آج کے ہمارے ویڈو پسند آئے ویڈو پسند آئے تو ویڈو کو لائک کریں چینل پر نہیں ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ